دوستو اپنی سکن پر نکھار لانے کے لیے مہین میں ایک بار فیشل ضرور کرانا چاہیے اور ایسے میں آپ میں سے کافی لوگ جاتے ہوں گے پال اور اپنی سکن کو چمکانے کے لیے جبکہ وہ اگر آپ کے لگاتار اپنے چہرے پر کیامیکل والے پروڈک لگواتے ہیں تو آپ کے چہرے پر نکھار آنے کے وجہ ڈلنس آنے لگ جاتی ہے اور اس ڈلنس کے ساتھ آپ کی جے بھی ڈیلی ہو جاتی ہے اور کافی سارا پیسہ آپ کو کھرچ کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جو نکھار ہے وہ صرف ٹیمپریری ہوتا ہے اور ساتھ میں جو کیمیکل کا نقصان آپ کی چہرے پر ہوتا ہے وہ الگ سے لیکن آج میں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ایک ایسا فیشل جو گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں جس کی کوسٹ لگ بگ نا کے برابر ہوگی یہاں پر ہم فیشل کرنے جا رہے ہیں دوستو دہی سے یہ فیشل چار سٹیپس میں کمپلیٹ ہوگا اس فیشل میں آپ کو استعمال کرنا ہوگا تہی آپ کو استعمال کرنا ہوگا آٹے سے نکلنے والا چوکر جو کی چھاننے کے بعد پور جو نکلتی ہے نا دوستو اسی ہی چوکر کہتے ہیں بہت ہی کم مال کا ریزل دیتا ہے فیشل پر آپ کو استعمال کرنا ہے تھوڑا سا بیسن جو آپ کو آپ کی کچن میں ہی مل جائے گا آپ کو استعمال کرنا ہے گھر پہ رکھا ہوا ہنی اگر نہیں ہے تو لاکر رکھ لیجئے ہنی بھی کافی ساری سکن کیر میں یوز ہوتا ہے اور آپ کو چاہیے ہوں گے ویٹامین ای کے کیپسول اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ویٹامین ای کے کیپسول کتنے اچھے رہتے ہیں سکن کے لیے اور آپ نے شاید خرید بھی رکھے ہوں اور ساتھ میں پوجا کے گھر سے یا پھر آپ کی گھر میں فسٹڈ باکس میں کٹن رکھی ہو تو اسے لے لیجئے گا ان سارے انگریڈنٹس کو جھٹانے کے بعد اب چلیے ہم فیشل کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دہی آپ کو ماتر آدھے سے تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوگا دہی اور اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے فرس ٹیپ ہوتا ہے فیشل کا کلنزنگ تو کلنزنگ کرنے کے لیے آپ کو اس دہی کو ہی اپنے چہرے پر لگانا ہے ایز آ کلنزر یہ دہی بہت اچھے سے آپ کی سکن سے ڈرٹ دھول مٹی پرلوشن سے جو بھی ایففیکٹ آپ کی چہرے پر ہوتے ہیں انہیں ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گی یہ دہی آپ کو اپنے سکن پر لگانا ہے اور اچھے سے آپ کو مساج کرنی ہے دوستو جیسے کہ آپ ایک نورمل کلنزر سے کرتے ہیں بس یہ دہی آپ کو اپنے چہرے پر ملنا ہے اس طریقے سے اپنے نیک ایریا پر بھی آپ کو اچھے سے اپلائے کرنا ہے مساج کرتے جانا ہے اور آپ کو دو سے تین منٹ مساج کرنے کے بعد ایک کورٹن لینی ہے اور کورٹن سے اپنے سکن کو اچھے سے کلین کر لینا ہے سارا جدہ ہی آپ نے اپنے فیس پر لگایا ہے اسے ریموو کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کورٹن ہے اس کے اوپر ساری دھول مٹی میل سب بہارا جائے گا تو یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو نیکس ٹیپ کے لیے اس دہی سے ایک فیس سکرپ بنانا ہے دوستو فیس سکرپ بنانے کے لیے یا تو آپ چاول کا آٹا لے سکتے ہیں آپ چاولوں کو پیس کر اس کا آٹا تیار کر سکتے ہیں کیونکہ چاول بھی کافی اچھا گلو لانے میں فیس پر ہیلپ کرتا ہے ہم یہاں پر چوکر لے رہے ہیں جو کہ آٹے کی بور ہوتی ہے دوستو یہ بہت ہی اچھا سکرپ کا اوپشن ہے اور آپ کو بہت آسانی سے اپنے گھر میں مل جائے گا اب بس آپ کو ایک باول لینا ہے اور باول کے اندر یہ جو چوکر ہے اسے ڈال دینا ہے اس کے اندر آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملانا ہے سوائے دہی کے آپ کا بہترین سکرپ بن کر دوستو تیار ہو جائے گا یہ چوکر کرے گا کیا 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 آپ کی سکن کے سمپرک میں آنے کے بعد جب آپ اسے سکرپ کریں گی تو جو آپ کے دیپلی فیس کے اندر گندگی ہوتی ہے اسے باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو فیس سے ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تاکہ اس کے آگے جو ہم سٹیپ کرنے والے ہیں وہ ایزی ہو جائے تو بلکل اچھے سے مکس کر لیچے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کافی سوکھا ہے تو تھوڑا سا دہی آپ اس کے اندر اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اسے استعمال کرنے کے لیے اپنے سکن پر ڈریکلی لگانا ہے جو ہم نے کورٹن سے وائپ کی تھی نا سکن اسی سکن کے اوپر اس سکرپ کو لگانا ہے اور اس کی سکمل کافی اچھی ہوتی ہے دوستو آپ اسے سون کر دیکھئے گا بہت اچھا سا اس کے اندر مہک آتی ہے تو اسے اچھے سے اپنی فیس پر اپلائے کیجئے گا سکرپ کیجئے گا اگر اسپیشلی آپ کو ڈاک سرکل کی پرابلم ہے تو اس فیشل کو آپ آرام سے اپنی آنکھوں کی ارد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے دیرے دیرے دیکھیں گے کہ آپ کی جو سکن ہے وہ لائٹ ہونی شروع ہو جائے گی تو دیکھئے یہاں پر میں اچھے سے سکرپ کر رہی ہوں وہ ایریا ضرور کور کیجئے گا جہاں پر بلیک ہے آپ کی سکن یا کافی آپ کو لگتا ہے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں وہاں پر اچھے سے سکرپ کیجئے گا سب کچھ بہار آ جائے گا مساج کا سٹیپ آپ کو کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اور اس کے بعد اسے کسی کپڑے سے وائپ کرنا ہے کورٹن سے یا پھر آپ اپنے فیس اور نیک کو دھو سکتے ہیں اب دوستو ہمیں تیار کرنا ہے تھرڈ سٹیپ جو کی ہے آپ کا مساج کریم تو مساج کریم بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا یہی آپ کا سمپل سا انگریڈنٹ دہی جی ہاں دوستو اس سے ہم ایک کریم بھی تیار کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنی ہے بس آپ آگے دیکھتے جائیے یہاں پر ہم نے لگ بھگ ایک چمچ دہی لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ویٹامین ای کا کیپسیول ویٹامین ای ایک ایسا ویٹامین ہے جو کی آپ کی سکن کے لیے بیوٹی ویٹامین کے روپ میں کام کرتا ہے آپ کی سکن کو نکھارتا ہے سکن لائٹننگ میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کر کے آپ کی سکن کو ریجنورینیٹ کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ ایک کیپسیول لیا ہے اسے کٹ لیا ہے اور دہی کے اندر ایڈ کر دیں گے دوستو اسے ایڈ کرنے کے بعد جب آپ اسے مکس کریں گے تو بلکل یہ ایسا ہو جائے گا جیسے کی ایک کریم ہوتی ہے مساج کریم جیسا ہی آپ کو فیل آئے گا اگر آپ کی سکن کو ویٹامین ای کا کیپسیول سوٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ بادام کا تیل ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو سٹیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اور دیکھئے بلکل کریمی ٹیکشر اس کا ہو جائے گا جیسے کی بازار میں ملنے والی مساج کریم ہوتی ہے اگر آپ فیشیل نہ بھی کرنا جائیں تو صرف اس مساج کریم کا آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کیا کیجئے اور پھر اپنے چہرے کا نکھار دیکھے گا اب آپ کو اپنے ساف چہرے پر اس مساج کریم کو اپلائے کرنا ہے اور اسے مساج کرنی ہے جو بھی فیشیل سٹیپس آپ کو آتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں نوملی جیسے میں یہاں پر دکھا رہی ہوں اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے سافشیلٹ ہوگا اگر آپ کو فیش مساج سٹیپس سیکھنے ہیں تو وہ میری چینل پر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں روزانہ اگر آپ وہ مساج سٹیپس کسی آئل کے ساتھ اپنے فیش پر کرتے ہیں تو آپ کی جتنے بھی ایجنگ سائنس ہیں فیش پر دوستو تو وہ بلکل ریموو ہو جائیں گے یقین مانیے بہت آسم ویڈیو ہے وہ جا کر دیکھے گا تو دیکھیں ہاں پر ہم نے اچھے سے کلین کر لیا ہے اپنے فیش کو اچھے سے مساج کر لیا ہے مساج کریں گے آپ تو اس چیز کا دھیان نکھے گا کہ اپنی آئیس کو تھوڑا سا بچائیے گا نہیں تو جو آئیس ہے وہ تھوڑا ایریٹیٹ ہو جائیں گی دہی سے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے جو مساج ہے مساج کے سٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بات فیس کو واش کر لینا ہے فیس واش کرنے کے بات ترنت آپ دیکھیں گے آپ کی چہرے پر بہت ہی پیار آسا نکھار آ جائے گا سکن گلو کرنے لگ جائے گی ایسا لگے گا جسے فیشل کرا لیا ہو اب ہمارا لاسٹ سٹیپ یہاں پر آ گیا ہے وہ ہے فیس پیک تو یہاں پر ہم نے بیسن لیا ہے گھر پر بیسن اولیبل ہوگا ہی جائیے بنائیے اور کمپلیٹلی فیشل والا لک پائیے تو دیکھیں ہاں پر ہم نے ہنی لے لیا ہے ہنی سکن کی لائٹننگ میں ہلپ کرتا ہے تو اسپیشلی جن کے فیس پر داگ گبے پیگمنٹیشن ہے ان کے لیے یہ میجیکلی ہوا کرے گا آپ کو آدھا چمت کے قریب اس کے اندر ہنی ایڈ کرنا ہے ہنی کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں انٹی ایجنگ پرپٹیز بھی ہوتی ہیں اور سکن لائٹننگ بگر کرنے میں بھی یہ بہت ہلپ کرتا ہے اس کے اندر جائے گا دہی دوستو دہی سکن کو سوفٹ بناتا ہے سکن کی برائٹننگ میں کام کرتا ہے سکن پر جوان سر نکھار لاتا ہے اسی لئے ہم نے آج اس فیشیل کو بنایا ہے دہی سے باقی ہر مہینے ایک سے بڑھ کر ایک فیشیل ضرور آئیں گے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ کو پارلر سے بڑیار ریزلٹس ملنے والے ہیں آج اس ویڈیو میں دیکھیں دوستو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے ہمارا جو فیس پیک ملنے والے سبسکرائب کر لیں اسے اپلائے کرنے کے لیے آپ نے فنگرز کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں ایون لی آپ کو یہ فیس پر لگانا ہے دوستو اس کے اندر ہم نے بیسن ملائیا ہے جو کی سدیوں سے چلتا رہا ہے سکن برائٹنگ میں تو یہاں پر جن لوگوں کو کافی سکن ڈاکنس کی پرابلم ہے وہ لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں آپ دہی کی جگہ بیسن گلاب جل اور لیمن اس کے اندر ایڈ کر تب لگائیے گا دیکھے دیرے دیرے آپ کی سکن کافی لائٹ ہوتی چلی جائے گی یہ ان لوگوں کے لیے جن کی سکن پر کافی پیگمنٹیشن ہے باقی آپ لوگ اس فیشل سے سنتوشت رہیے یہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے دوستو بہت پیارا سا گلو آپ کو دے گا اگر آپ نے آج یہ فیشل کیا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو نیکس دے دیکھے گا کیونکہ ستن کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب ایک دم فیشل کراتے ہیں تورانت آپ کو گلو نظر نہیں آتی ہے ایک دن کا ٹائم ان سے لگتا ہے اچھے سے سارے انگریڈین کو ابزورب کر کر اس کا ریزلٹ دکھانے پی تو تھوڑا سا پیشن رکھے گا باقی آپ کو انسٹن ٹو کلین ایک دکھے گی اپنے فیس ور کافی کلین ہو جائے گا جس بات کر رہی ہوں کہ اس کن ہیرے کی چمکے کی وہ اگلے دن سے دکھنی سٹارٹ ہو جائے گی تو ان تہار پر ہفتے میں ایک بار بھی اگر یہ فیشل کر لیتے ہیں تو بھی کافی ہے پندرہ دن کے اندر ضرور کر نا چاہیے اس فیشل کو یعنی کی مہینے میں دو بار یہ فیشل آپ ضرور کی سوک چکا ہے ہمارے سکن پر کافی ٹائٹ سا فیل ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے نورمال واتر سے اسے واش کر کر تب میں آپ کو ریزل دکھاتی ہوں تو اب یہاں پر دیکھئے سکن کتنی چمک اوٹی ہے فیشل کرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سکن پر نہ کوئی موشیر آئیزر ہے نہ کوئی اور چیز ہے آپ دیکھ کلیر لیے سکن کافی چمکی دکھائی دے رہی ہے اور آپ 15 دن کے اندر اگر اگر اسے کر لیتے ہیں تو بہت اچھے ریزل لیں گے لینا لینا ہے جو بھی اپنا موشیر لگ سکن پر آرام سے لگ سکتے ہیں اور بس ختم بلکل یہ فیشیل آدھے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا آپ کو پارلر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انگریڈنٹ سارے آپ کو اپنے کے گھر میں مل جائیں گے اور انتوہار پر آپ بھی آپ نظر آوگے دوستو یہ جو فیشیل ہے ضرور گھر پر ٹرائے کر کے دیکھے گا بہت آسم ہے بہت ہی بڑیا ہے آپ کو بہت اچھے ریزل ملیں گے اگر ریزل ملتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر میری محنت آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے باقی اب ہم آپ لوگ سے ملیں گے ایک اور مال کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دہنو بات